آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ الفاظ کا عارت کیا ہوتا ہے اس کے لئے انگلیش میں کس ورڈ کا یوز ہوتا ہے اور ساتھ میں ہم کچھ ادھارن واقعوں سے بھی سے اور اچھے سے سمجھیں گے تو سب سے پہلے الفاظ کا عارت سمجھتے ہیں الفاظ کا عارت ہوتا ہے شبد یا شبد سموں یعنی کہ الفاظ جو ہے اردو کا شبد ہے جسے ہندے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور الفاظ مطلب ہوتا ہے شبد یعنی کہ جیسے کئی بار ہم کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ بہت کڑوے تھے یعنی کہ اس نے جو بول بولے جو باتیں کہیں وہ بہت کڑوی تھی تو شبد الفاظ کا سب سے سامان نیارت ہوتا ہے شبد اسے وشیش روپ سے ان شبدوں کے سندرب میں اپیوگ کیا جاتا ہے جو کسی بھاشا میں لکھی یا کہے جاتے ہیں تو الفاظ کو انگلیش میں آپ ورڈ کہہ سکتے ہیں ورڈس ورڈس یعنی کہ شبد ہندی میں اس کے لئے ہوتا ہے شبد جیسے اس کے شبد کٹھور تھے تو اردو میں ہم کہیں گے کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ کٹھور تھے تو آئیے اب ہم الفاظ کو کچھ ادھارن واقعوں سے سمجھیں جیسے کہ آپ یہ کہیں کہ اس نے اپنے الفاظ سے سبھی کو پربھاویت کیا یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ان کے الفاظ میں ایک وشیش شکتی تھی اب آپ کسی بھی ورڈ کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینہ کسی فالتو بکواس کی سیدھا اس ورڈ کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں